اسلام علیکم باقیر بات کرو سعودی عربیہ سے باقیر ماشاءاللہ سعودی عربیہ سے فرماؤ بیٹا کیا حال ہے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں بلکل بیٹا سناؤ ضرور سناؤ فرمانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا وہ شہید مرتا ہے بے شیک بے شیک بے شیک جزاک اللہ بیٹا جزاک اللہ احسان بہت ہی اچھی حدیث سنائی ہے آل محمد کی محبت پر جو مرتا ہے وہ یقینا شہید مرتا ہے تو یہ جو عشق ہے عشق کی وجہ سے اتحاد قائب ہو سکتا ہے ایک جہتی پیدا ہو سکتی ہے ہفتہ و حدد کو انشاءاللہ اگلے رات سے ہی ہم شروع کرنے والے ہیں اور امید ہے کہ اہل سنت اور اہلیت شہیو دونوں طرف سے جو عاشق ہیں وہ ایک دوسرے کی قریب آئیں اور ایک دوسرے کی محفلوں میں جہاں ایک دوسرے کو بلائیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری باتوں کو شیئر کریں عشق اور الفت کی گرمی میں وہ جو بات ہے سمیمیت کی وہ پیدا کریں اور اگر ایسا نہیں کر سکے ہیں تو ہم سب جو کچھ بھی امت مسلمہ کی زبوحالی ہے اس کے ذمہ دار ہوں گے بریک کے بعد اس سے پہلے اس بریک سے پہلے بہت سارے مومنین اور مومنات نے اس پروگرام میں حصہ لیا سب سے پہلی جو کول تھی جناب ہماری سیسٹر سیدہ کی لندن سے تھی انہوں نے پوچھا تھا کہ جناب مختار نے کب قیام کیا تھا اور کب بدلہ لیا تھا قاتلانِ امام حسین علیہ السلام سے میں انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب ہی دوں گا کول کو شامل کروں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ جی فرمائیے کون میرے بھائیں ہیں کہا عید زہرہ مبارک مبارک خیر مبارک ملاد نبی تمام مسلمانوں کو مبارک ہماری طرف سے خیر مبارک بس آپ کے خدمت میں سلام کرنے کے لئے میں بہت شکریہ تھا بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھیں تو ہمیں یاد رکھیں جزاک اللہ جزاک اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ نے فون کیا جنیوہ سے تو ہماری بہن سیدہ نے سوال کہا تھا کہ مختار مختار ثقفی کتنے عرصے کے بعد کربلا کے واقعے کہ کتنے عرصے کے بعد وہ آئے اور انہوں نے بدلہ لیا تو ان کے خدمت میں عرض ہے کہ واقعے کربلا کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد ہی ایک لشکر تیار ہو گیا تھا جس کا نام تھا لشکر توابین اور اس لشکر کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح جو انہوں نے کوتاہی کی تھی غفلت کی تھی کربلا کے واقعے سے پہلے اور مولا حسین علیہ السلام کی ہمراہی نہیں کی تھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا جس کے نتیجے میں نواز رسول اپنے تمام رفقہ کے ساتھ شہید ہو گئے کربلا میں ان کو پشمانی بھی تھی پشتاوتے بھی رہے اور روتے بھی رہے اور ساتھ ساتھ شہید ہو گئے اب اس کے بعد تقریبا پھر ایک مہم چلی اس طرح چار مہم اور تحریک اور نہزت کے بعد چوتھے جو سربراہ حسین مظلوم علیہ آلاف التحیت والثنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو سامنے آئے وہ حضرت مختار مختار سقفی ہیں اور اس وقت جب یہ انہوں نے شروع کیا تھا تو ربیل اول کی چودہ تاریخ تھی اور سن چھے سٹھ میں تقریباً کربلا کے واقعے کے پانچ سال بعد آپ نے کوفے سے قیام کیا چند لوگوں کو ہمراہ رکھا وہ جو لشکر تبابین میں رہ گئے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا حضرت مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم بن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملایا اس طرح ایک لشکر بہرحال مضبوط تیار ہو گیا اس میں ایرانی افراد زیادہ زیادہ شریک ہوئے ایرانیوں کو ساتھ ملا کر کے بہرحال چڑھائی کی یزید کے جتنے بھی گورنرز تھے اور یزید کے جتنے بھی کارندے تھے اور جتنا بھی لشکر یزید کا تھا اور اس کے بعد جو قاتلان امام حسین ہیں ان کو ایک ایک کر کے واسل جہنم کیا عبیدلہ بن زیاد کو بھی واسل جہنم کیا عمر بن سعاد کو بھی کیا شمر کو بھی کیا اور بہت سارے ایسے افراد جو کہ کربلا میں بہت زیادہ ظلم و ستم کے بانی رہے ایک ایک کر کے ان سب کو واسل جہنم کیا کتنے عرصے کے بعد میں نے عرص کیا کہ پانچ سال کے بعد کربلا کے اور ٹوٹل اٹھارہ مہینے ہی مختار نے حکومت کی اور اٹھارویں مہینے کے وقت جب رمضان کا مہینہ تھا تو آپ کو عبداللہ ابن زبیر کے لوگوں نے گھیرا اور آپ کو بہرحال قتل کر دیا یہ حضرت مختار کی مختصر تاریخ ہے میں یہاں پر ایک بات ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ اہل سنت کے یہاں ہر اس شخص کو ہیرو بنایا جاتا ہے کہ جو دشمن اہل بیت رہا ہے اور دشمنی میں اس نے کوئی کمال کا دکھایا ہے ان میں سے عبداللہ بن زبیر جیسے شخص ہے یہ عبداللہ بن زبیر وہ ہے کہ جس نے جنگ جمل میں اپنے باپ کو بھی گمراہ کیا حضرت عائشہ ام المومنین کو بھی گمراہ کیا جب خواب کے کتے بھونک رہے تھے تو حضرت عائشہ جو ہے گھبرا گئی تھی اور انہیں بات پہ یاد آگئی جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمائی تھی کہ خبردار جب ہواب کے کتے بھونکیں تو ہرگز تم آگے نہ بڑھنا کیونکہ تم شیطان کے لشکر کا حصہ بنی رہوگی جبکہ مولا علی کے مقابل میں تمہارا جانا ہرگز صحیح نہیں ہوگا اور مولا علی چونکہ حق ہے حق ان کے ساتھ ہے وہ حق کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نبردازمہ ہونا بلکل ہی گمراہی ہوگی اس کے باوجود جب وہ پریشان ہو کر واپس جانا چاہ رہی تھیں تو یہی عبداللہ بن زبیر ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو لاکے پیسے دے کر قرائے کے لوگوں کو لاکے حضرت آئیشہ کے سامنے کہ یہ ہواب نہیں ہے یہ کوئی اور سرزمین ہے آپ پریشان نہ ہو جس بات سے آپ کو ڈر آیا گیا تھا وہ یہ بات نہیں ہے اور کوئی دوسری جگہ کا نام بتا کر گمراہ کر دیا اور وہ اس طرح چلی گئی اور پھر وہ جنگ جمل بھی ہو گئی جس کا نتیجہ آپ سب جانتے ہیں تو یہ وہ شخص ہے جس نے مولا علی کے مقابل میں دشمنی کی اور حد یہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں اس کی یہ ایک گھناؤ نہیں اور مجرمانہ حرکت کو بھی لکھا گیا ہے یہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اہل سنت کی مورخی نے اس کو لکھا آئے کہ عبداللہ ابن زبیر وہ شخص تھا کہ جو درود نہیں پڑھتا تھا درود پڑھنے سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی حتی کہ برمنا کہتا تھا کہ میں درود نہیں پڑھوں گا اپنی تقریروں میں کبھی اپنی خدبات میں کبھی درود نہیں پڑھتا تھا حتی نواز میں فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور یہ مجھے گوارہ نہیں ہے اس حد تک بغض رکھنے والا شخص تھا اس نے اپنے اس مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پہلے تو یزید کے خلاف رہا بعد یزید کے جتنے بھی بھگوڑے لشکر کے لوگ تھے جو لشکر میں سپاہ سالہ رہے جو مولا حسین کے خون کو بہانے میں پیش پیش رہے شمر جیسے انسان کو بھی عبداللہ ابن زبیر نے اپنے لشکر کا حصہ بنا لیا اور پتہ نہیں کیوں دنیا کنفیوز ہے اور کیسے میں اس آج کے مسلمان کو مسلمان صحیح مانو کہ جو عبداللہ ابن زبیر جیسے کھلم کھلا دشمن اہل بیت کو عزت سے پکارتا ہے اور ہیرو کے طور پر اس کو مانتا ہے اور اس نے مختار نے جو امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھا تھا مختار کو ہرانے کے لیے شمر جیسے انسان کو بھی اپنے رشکر میں کا بھی کام کیا اس قدر مختار کے خلاف پروپیگنڈے کیے کہ وہ جھوٹا ہے وہ مکار ہے وہ دین سے نکل گیا ہے وہ دہریہ ہے وہ بے دین ہے اور نہ جانے اس طرح کی باتیں اتنی مشہور کر دی کہ آج بھی سنت کے ہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مختار نوز اللہ وہ کوئی کفر سے اور شرک سے اور اس سے آلودہ انسان رہا ہے اور وہ تو جناب فرقوں کا سرغنہ براہ ہے اور فرق کیسانیہ کا جو وہ بانی ہے جبکہ نسبت اس کو دی جاتی ہے حقیقت اس کے برعکس ہے ایسا کچھ نہیں تھا جس طرح سے بتا جاتا چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہرگز مختار کو برا بھلا مت کہو کہ اس نے دشمنان رسول اور آل رسول کے ساتھ جنگ کیے اور ہم اہل بیت اتھار کی خوشحالی کا سبب فراہم کیا ہے یہ حدیث ہے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہرحال کوشش کی جاتی ہے کہ جو اہل بیت اتھار کا دشمن ہے اس کو ہیرو بنایا جائے اور جو محب اہل بیت ہے اس کو زیرو بنایا جائے اور یہ ایک تاریخ ہے بنو میا کی بھی اور بنو باسیہ کی بھی اور اسی تاریخ کو لے کر آج بھی بہت سارے لوگ مسلمان عبداللہ ابن زبیر کو تو بڑے احترام سے یاد کرتے ہیں کہ جو مولا علی کے مقابل میں رہا پھر اس کے بعد اہل بیت سے اتنا بغز رکھتا تھا کہ درود بھی نہیں پڑھتا تھا اور دشمنان امام حسین قاتلان امام حسین شمر جیسے انسان کو کہ جو سرکار دعالم کے نواس امام حسین کے سینے پر چڑھ کے اپنے ہاتھوں سے زبا کرنے والا انسان ہے شقی ترین انسان اس کو بھی اپنے لشکر میں شامل کرتا عبداللہ ابن زبیر اس کو بہرحال عزت سے نواز جاتا ہے اس کو بڑے احترام سے یاد کیا جاتا ہے ایک ایسا درد ہے کہ ہم جب بھی تاریخ کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ درد ہمیں ستاتا ہے اور مجبور کر دیتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس درد کو شیئر کریں تاکہ سننے والے اس پر تھوڑا بہت تحقیق کریں خود ہی اور دیکھیں کہ عبداللہ ابن زبیر کی کیا حصیت ہے اور حقیقت ہے اور پھر مختار سقفی کی کیا پوزیشن رہی ہے میں آپ کے کالز کا مزید انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ جواب دینا چاہوں گا سید غیر اباس گلاسگو سے جو برخوردار ہمیشہ سوال کرتے ہیں ان کا کہ پوچھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی پلانٹس بنائے ہیں اور بڑی بڑی پلانٹس بھی ہیں جس کے مقابل میں یہ دنیا جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے تو ان سب کو مجموعی طور پر دنیا کیوں کہا جاتا اس کا نام دنیا کیوں ہے دنیا عربی میں دینی سے ہے گھٹیا اور پست چیز کو کہتے ہیں تو پستی کا نام کمام ان پلانٹس کے مجموعے کو کیوں دیا گیا جواب بہت واضح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پوری دنیا کو اس پورے اختیار سے میری عبادت کا حق ادا کرو اور اگر انسان اسی دنیا کو استعمال کرنے کے بجائے اور استعمال کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور خدا کی جگہ پر یہ چیز آ جاتی ہے تو یقینا یہ ایک ایسی پست اس کو آخرت کی کھیتی بنایا تو پھر یہ دنیا دنیا نہیں ہے اس کے لیے پھر یہی دنیا آخرت کے بنانے کا بہترین وسیلہ ہے پھر اس کی اسی دنیا میں ہر چیز عبادت کہلائے گی لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر اس دنیا کے تمام نعمتوں کو بھی اگر سمیٹ کر دیکھو تو واقعا بھی اس آخرت کے مقابل میں بہت پست اور چھوٹی ہے ہم ایک کال کو شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک بریک کی طرف جائیں گے جی السلام علیکم رحمت اللہ جی علیکم السلام رحمت میں پاکستانی سعود عرب میں کام کرتا میں پروگرام دیکھ ٹھیک ہے میں کال کو شامل کرتا ہوں جی اسلام علیکم رحمت اللہ جی اسلام علیکم رحمت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گل حسین شاہ صاحب فرمائیے جناب اپنا بیگت میں تین مہینے کے بعد آج آج لگ رہنق لگی ہے اور اس میں پہلے تو ادای ٹی وی خام ہو چیز آج آپ جاگ گی آپ دیکھ آپ کو بہضا نہیں سکا اللہ سلام رکھے اللہ تعالی آپ خیر جب دے اور اللہ پہلے پاک آپ زندگی دراز کرے بچوں زندگی دراز ہو آپ کو بھی تھندگ بنائے اللہ تعالی آج دراز محفول فرمائے تو آپ تو جبرا گئے ہیں یہ تین ماہینے ہوگئے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے جناب فادمہ تو بہت 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 شکریہ جزا کر اللہ خدا حافظ پہلی بات تو یہ کہ تین مہینے نہیں میں تو صرف تیس دنوں کے لئے باہر گیا تھا اور تبلیغی ایک دورہ تھا جو میں ہدایت ٹی وی سے پہلے لگاتار جاتا رہا ہوں دو مہینے آٹھ دن تقریبا ہمارا تبلیغی جو سلسلہ تھا وہ جالی رہتا تھا چونکہ ہدایت ٹی وی کا ہم نے جب آغاز کیا اور شدید ہمیں یہاں پر رکھنے اور تمام امور کو سنبھالنے کی ضرورت تھی اس لئے ہم نے پھر کوئی دعوت قبول نہیں کی لیکن اس سال کافی اسرار باہر سے بھی تھا اور یہاں دیکھا کہ الحمدلللہ بہرحال سلسلہ چل رہا ہے اور چھ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے ہم چلے گئے البتہ ہم دعوت پر گئے تھے مجلسوں کے ساتھ ہم نے ہدایت ٹی وی کی ممبرشپ اور ہدایت ٹی وی کے جو فائنانس کے مسائل ہیں اس پر بھی توجہ دی ہے ہم ہمارے یہاں پر ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں ساتھ میں ان کے حق میں بھی دعا کرتے کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ان بزرگوں کی دعاوں ہی سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ہم ایک دوبارہ وقفے کے طرف جا رہے ہیں وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ سے مزید گفتگو کریں گے اور آپ کو بھی موقع ملے گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مہوے گفتگو ہوں انشاءاللہ مستحان